بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور گرین پارٹ اس کا لیتا کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں جار میں ڈا رہی ہوں سٹاوبری ہاں اس کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ اٹ کر لوں گی 2 سے 3 ٹی بل سپون شگر ہے یہ اٹ کر لیں گے 1 ٹی بل سپون کنڈنس ملک ہے یہ اٹ کر لیں گے 4 ٹی بل سپون فریش کریم یہ اٹ کر دیں گے اب میں اٹ کر رہی ہوں 2 گلاس تھنڈا دودھ اب میں اسے ہینڈ بلینڈر سے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس جگ بلینڈر ہے تو آپ جگ میں بھی بنا سکتی ہیں اور جو ہم ریسٹرانٹ میں بیتے ہیں کریمی سا شیک جو گھر میں نہیں بنتا اس کی ریسپی یہی ہے کہ اس میں کنڈنس ملک ایڈ ہوتا ہے اور کریم ایڈ ہوتی ہے اور شگر کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ کم بھی بنا سکتے ہیں میں نے لیکن یہاں پہ دو گلاس کا بنایا ہے تو شیک جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سرف کیسے کریں گے اس کو میں نے ایک گلاس لیا ہے اور اس کے سائیڈوں میں نے سٹرابیس سیرپ جو ہے وہ ایسے لگا لیا ہے جس طرح ہمیں ریسٹرانٹ ملتا ہے ویسے ہی ہم اسے سرف کریں گے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں شیک شیکسے سے فیل کر لیں گے اور اس کے اوپر میں اب ڈال لوں گی کریم اسے آپ کریم ڈال لیں اور کریم ڈال لیں کے بعد ہم لگائیں گے سائیڈ پہ ایک سٹرابری ایسے سٹرابری لگا لیں اور ساتھ لگا دیں گے ایک سٹرابر چلیں جی یہ ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سر سیرت میں نے کریم کے اوپر بھی ڈال دیا ہے تاکہ یہ خوبصورت سا نظر آئے جیسے ہمیں ریسٹرانٹ میں ملتا ہے یہ سٹرابی کا سیزن ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیچی کا خاص کا رفتار میں اور انشاءاللہ آپ کے بڑوں کے ساتھ ست بچک بھی ضرور پسند آئے گا آپ کا میرے چینل پر یوں ہی مزیدار سی آسان آسان ریسپیز ملتی رہیں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزیدار سی ریسپیز ساتھ تب تک اپنا بہتا خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ